اولیاء اکرام ہمارے دین اسلام کی شان ہوتے ہیں ان کے محبت کے عشق کے مختلف انداز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہستی جن کا اسم گرامی حضرت بشر حافی مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح اٹھتے اور شراب خانے چلے جاتے اور سارا دن خوب شراب چلتی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا تعلق کسی امیر گھرانے سے تھا کیونکہ آج کا دور ہو یا پرانا دور غریب آدمی شراب افورڈ نہیں کر سکتا اور پھر سارا دن میک دے میں بیٹھے شراب پیتے رہنا اور ہما وقت نشے میں ٹن رہنا یہ کسی غریب آدمی کا کام نہیں ہو سکتا اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کے لئے بخشش کا سبب بنایا ایک دن صبح اٹھ کر میکدے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر زمین پر پڑے کاغذ پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ نے اس کاغذ کو اٹھا لیا جھاڑا چومہ اور اتر لگایا اور کہا کہ اے اللہ تو بلند ہے تیرا نام نیچے نہیں گرنا چاہیے بلند رہنا چاہیے نام کو اٹھا کر بلندی پر رکھ دیا وقت کے ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے جا کر خوشکبری سنا دو کہ اس نے ہمارے نام کو بلند کیا ہم نے اسے بلند کر دیا تو وہ بزرگ میکدے کی طرف چل دیئے اور آپ شراب کے نشے میں دھوتے ہیں جب آپ میکدے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کھڑے لوگ دھر گئے آپ نے ان سے پوچھا کیا بیشر اندر ہے لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک پیغام ہے لوگوں نے سوچا کہ شاید حکومت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے ایک شخص اندر گیا اور کہا کہ اے بیشر اٹھو تمہارے لیے پیغام آیا ہے آپ شراب کے نشے میں دھوت ہیں آپ کو بھی لگا کہ شاید حکومت کی طرف سے پیغام آیا ہے آپ فوراں ننگے پاؤں بھاگے اور جوتا پہننا بھول گئے جب باہر آئے تو دیکھا سامنے بہت بڑے بزرگ کھڑے ہیں آپ نے اپنی نظر کو جھکا لیا بزرگ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے جو ہم نے تم تک پہنچا دیا کہ اللہ فرماتا ہے تم نے ہمارا نام بلند کیا ہم نے تمہیں بلند کر دیا اور یہ ایک راز تھا جو صرف بشر ہی جانتے تھے جب ان بزرگ نے یہ الفاظ بولے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ واقعی میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے تو جب وہ تجلی آپ پر پڑی تو آپ نے جوتے نہیں پہنے ہو گئے تھے پھر آپ پلٹ کر واپس میں قدے میں جوتا پہنے کے لیے نہیں گئے پھر آپ نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا آپ چالیس سال بغداد میں رہے اور کبھی جوتے نہیں پہنے آپ جس گلی سے گزرتے تھے تو آپ کے عدب میں جانور اس گلی میں گوبر نہیں کرتا تھا ایک دین ایک بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے آج بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں نے چالیس سال سے اس گلی میں گوبر نہیں دیکھا آج ایک گائے نے اس گلی میں گوبر کیا ہے مطلب کہ بشر حافی چلوس